اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ احساس پروگرام لیبر احساس پروگرام گورنمنٹ کی طرف سے ایک دوسرا پیکچہ شروع کیا گیا ہے اس سے پہلے گورنمنٹ کا ایک پیکچہ چلنا تھا جس کے تحت بارہ ہزار پہ لوگوں کو مل لیتے ہیں اس میں لوگوں نے جسٹیشن بھی کی تھی اور ان کو بارہ ہزار بھی مل لیتے ہیں وہ گورنمنٹ کا احساس ایم ایسی کیش پروگرام اور یہ پروگرام ہے احساس لیبر پروگرام ایسے لوگ جن کا روزگار ڈسٹرپ ہوا ہے روزگار متاثر ہوا ہے کہیں جوب کرتے تھے وہ کسی کمپنی میں کسی ٹھیک اتار کے پاس تو اس میں ایک اہم بات بتاتا چلوں میں آپ کو کہ یہ سرچ بار میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایڈریس لکھا ہے آپ نے ایزی ٹھیک یہی ایڈریس لکھنا ہے آپ نے otherwise اگر آپ ایڈریس لکھیں گے تو آپ کا یہ لنک نہیں کھلے گا یہ آپ سرچ بار میں دیکھتے ہیں میں زوم کر رہا ہوں اس کو یہ زوم میں آپ دے سکتے ہیں احساس لیبر.nadra.gov.pk slash احساس اس ایڈریس پر آپ کھلیں گے تو پھر ہی آپ کا یہ پیج کھلے گا otherwise نہیں کھلے گا ایک اور چیز میں بتاؤں جس طرح کہ آپ پہلے پروگرام احساس لکھتے تھے تو اس میں آپ کا یہ پروگرام کھلتا تھا صرف احساس لکھے sr.nadra.gov.pk لکھیں گے آپ تو اس میں آپ کا پریویس پروگرام جو کہ ختم ہو چکا ہے 19 اپریل سے وہ اوپن ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے ریسٹریشن ہونے کی سہولت 19 اپریل 2020 سکھ محصر تھی یعنی کہ یہ پچھلا احساس ایم بجیسی کیش پروگرام تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے تو لہٰذا یہ آپ خیال رکھئے گا کہ سرچ بار میں صرف sr.nadra.gov.pk کہ ہی لکھئے گا سب سے پہلے آپ شناعتی کا نمبر لکھیں گے یہ دیکھیں شناعتی کا نمبر لکھا میں نے اس کے بعد موبائل نمبر لکھنے آپ نے موبائل میں جو آپ کا نیٹ وک ہے وہ سیلیٹ کرنے آپ نے یہ موبائل نمبر آگیا یہاں پر اس کے بعد تصویر میں دیا گیا کوڈ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ نے لکھ رہا ہے نیچے اس باکس میں اس کے بعد تصویر کے لئے کرنا ہے تو یہ تصویر کر لیے ہم نے تصویر کرنے کے بعد اگلے پیج پر جیسے ہم جائیں گے اس پر یہ معلومات آئیں گے ہمارے سامنے یہ دیکھیں میں نے پیچھے پر بھی صرف شناعتی کا نمبر لکھا موبائل نمبر لکھا تھا یہاں پر نام بھی آگیا تھا اب آگے چلتے ہیں آپ کو عجرت یومیا ملتی ہے تھی یا مہانہ ملتی تھی یہاں پر میں لکھوں گا یومیا ملتی تھی کیونکہ دیاری دار کا میں ریسٹر کر رہا تھا یہاں پر اگر آپ سیلی ویجر تھے تو آپ کو مہانہ بھی سلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو پیشہ ہے جو آپ کام کرتے تھے وہ یہاں سے آپ سلٹ کریں گے یہاں سے میں نے پیشہ سلٹ کیا یہ اگلے سٹیپ پہ آپ دیکھیں آپ کی اندازن مہانہ اندازن کیا تھی کیا ہے یا تھی یعنی کہ چھے یا ساو سو روپے کی صاف سے اگر میں دیکھوں تو بیس پچی ہزار بنتی ہے تو یہ میں نے بیس سے پچیس ہزار سلٹ کر لی پندرہ بیس بھی کر سکتے ہیں پندرہ بیس کر لی چلیں اس کے بعد آپ کی ملازمت کس طرح ختم ہوئی تو لوگ ڈاؤن ظاہر ہے چو بیس پچیس مارچ سے شروع اس کے بعد پورے پاکستان میں تو یہاں پر میں پچیس مارچ چرو اگر dieses کے نام کام کرتے ہیں دیگر پہ سلٹ یہ گیا یہ دیگر سے لڑکیا آپ نے اگلے لنک میں کولم میں آپ نے لکھنا ہے آپ کے مالک ٹھیکیدار کمپنی کا نام کیا تھا نام انگریز یہ دوستو یاد رکھے گا آپ نے یہاں پر کمپنی کا ٹھیکیدار کا نام صرف انگلیش میں لکھنا ہے اگر آپ اردو میں لکھیں گے تو یہ آپ کے اپلیکشن ایکسپ نہیں ہوگی قبول نہیں ہوگی تو یہاں پر میں اپنا ٹھیکیدار کا نام لکھتا ہوں کیونکہ میں کسی ٹھیکیدار کے پاس کام مانگ کرتا تھا اگر میں کمپنی میں ہوتا تھا یہاں کمپنی کا نام لکھتا تو یہ میں نے نام لکھا اس کے بعد اس کمپنی کا یا اس ٹھیکیدار کا موبائل اپریٹر بھی سیلٹ کرنا ہے میں نے اور اس میں موبائل نمبر بھی لکھنا ہے ان کا یہ موبائل نمبر بھی آ گیا اس کے بعد میں اپنا ڈسٹیک سیلٹ کروں گا یہاں سے اس میں آپ پورے پاکستان کے ڈسٹیک دیئے گئے ہیں جہاں جہاں پروگرام لانچ کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے یہاں سے میں اپنا جو میرا زلہ ہے وہ منتخب کروں گا میں اس کے بعد اگلے کولم میں تحصیل بھی آپ دے سکتے ہیں آپ کے ڈسٹیک کی جتنی بھی تحصیلیں ہیں زلے کی تحصیلیں ہیں وہ تمام تحصیلیں آ جائیں گے وہ سیلٹ کریں گے نیچے آپ کا بیان حلفی ہے نہیں کہ اقرار نامہ لکھا میں تذیر کرتا ہوں کرتیوں کہ میرا تعلق غریب غریب خاندان سے ہے ملازمت مزوری کورونا وابا کے باس متاثر ہوئی ہے میرے خاندان کے کسی فرد نحساس ایمالیسی کیش کے تحصیل بارہ ہزار امداز حاصل نہیں کی ہے اس کے بعد یہاں کلک کریں گے آپ یہ ٹک کا نشانہ ہے کہ پھر آپ اپلیکشن کو جمع کر دیں گے یہ ہم جمع کریں گے اس کو اب یہ دیکھیں ناظرین مزوریزم کوویٹ نائنٹین ریلیف فنڈ میں اندراج کے لیے اپنی ذاتی معلومات فرام کرنے کا شکریہ آپ کی ذاتی تفصیلات کی تذدیق کے بعد آپ کو اس پورا ہم کا حصہ بنائے جائے گا تو یہ میری اپلیکشن جمع ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں کسی اور اپلیکشن کو کرنا چاہوں تو پھر دوبارہ تذدیق کرنے کے لیے یہاں کلک کروں گا میں ادھر واد میری اپلیکشن سامیٹ ہو چکی ہے تو یہ دوستو اپلیکشن سامیٹ ہونے کے بعد آپ کو چند دن بعد گورنمنٹ کی طرف سے میسج بھی آئے گا کہ آپ بارہ ہزار پہ وصول کر سکتے ہیں پھر آپ سینٹس جا کے وصول کر سکتے ہیں آخر میں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں اور جیسے ہم ویڈیو اپلیکشنے آپ کو پتہ جل جائے اوکے دوستو اللہ حافظ